جسم کی تین چیزوں کو چکنا رکھیں سینکڑوں بیماریوں سے بچیں کتنا ہی پرانا درد سر ہو جو کسی بھی دوا سے نہ جاتا ہو چکر ہر وقت سر پکڑا رہنا سر گھومنا چلتے ہوئے گر جانا ڈیپریشن اکتاہٹ بیچینی آسابی کھچاؤ ذہنی تناؤ طبیعت میں اس طرح ہر وقت غصہ نیند کی کمی پٹھوں اور آساب کا کھچاؤ گریلو جھگڑے میاں بیوی کی ہر وقت چخ چخ بچوں کا غصہ بچوں کی نافرمانی جہاں تربیت اور توجہ ہو وہاں غزاؤں میں مثالہ دار چیزوں میں کمی عامال کا کرنا اور بچوں کے ناک کو چکنا رکھنا یاداش کی کمی بھول جانا سوچنا کیا کہنا کیا کر کچھ رہے کہہ کیا رہے نظر کی کمزوری نمبر کا مسلسل بڑھنا ایک کے بعد دو نظر آنا آنکھوں سے پانی دندلاہٹ ٹوٹا جسم ہر وقت جی چاہنا مجھے کوئی دبائے کھجی کھجی طبیعت پندلیوں کا درد کمر کا درد میدے کے مسائل غزا کا صحیح جزوے بدن نہ بننا اور صحیح خون نہ بننا جلد کی خشکی اس کی رنگت میں سیاہی ناک کو چکنا کرنے کا فارمولا ایسے لوگوں پر بھی آزمایا گیا ہے جو مرگی کے مریض تھے ان کو دورے پڑھتے تھے وہاں بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہوا حتیٰ کہ بچوں کے دورے اور مرگی میں بھی بہت مؤثر ثابت ہوا ناک ناف اور پاخانے کی جگہ پر تیل لگانے سے ان سب بیماریوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے جو خواتین حسن و جمال چاہتی ہیں اور جو مرد وقت سے پہلے بڑا نہیں ہونا چاہتے وہ اپنے ناک کو دن میں تین بار چکنا ضرور کریں جہاں ناک میں چکناہٹ لگانی ہے وہ دیسی گھی کی شکل میں ہو ویزلین ہو یا تیل زیتون کا تیل ہو یا سرسوں کا بادام روغن ہو یا قدو روغن بہرحال چکناہٹ ناک ناف اور مکد کے لیے بہت ضروری ہے فوم پر بیٹھنا یا نان کلچے مرچ مثالہ اور چکناہٹ اور روغنیات کا بکسرت استعمال یہ آپ کو بہت بڑی بیماریوں میں مبتلا کر رہا ہے اس سے سو فیصد بچنے کے لیے مکد کا چکنا ہونا ضروری ہے بدلتا ہوا موسم ہر کسی کو راز نہیں آتا اور کسی نہ کسی طرح انسان کو متاثر کر ہی دیتا ہے خاص طور پر گرم موسم سے بدل جانے والے سرد موسم تقریبا ہر انسان پر اثر ڈالتا ہے جہاں خاص طور پر خانسی زکام اور گلہ خراب ہونے کی شکایت سب ہی کو ہو جاتی ہے لیکن آپ بدلتے ہوئے موسم میں بھی ان بیماریوں کے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کے معاینے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ ان گھریلو نسخوں کا استعمال رکھنا ہوگا شہد اور ادرک کا رس شہد گلے میں خراج یا کھچ کھچ دور کرنے کے لیے خاصا مفید سمجھا جاتا ہے جبکہ ادرک میں انٹی بائیوٹک خواست پائے جاتے ہیں اگر آپ کو گلے میں کھچاؤ یا سردرد ہو رہا ہو تو ادرک کو پیس لیجئے اور اس میں اتنی ہی مقدار میں شہد ڈالیں اور دونوں کا مکشر بنا لیجئے اگر آپ کو اس مکشر کا ذائقہ اچھا نہ لگے تو آپ اس میں آدھا گلاس گرم دودھ شامل کر کے اس کے ذائقے کو بہتر بنا سکتے ہیں حلدی کا استعمال حلدی کا استعمال آپ کو متعدد طریقوں آپ متعدد طریقوں سے کر سکتے ہیں حلدی پاودر کو آپ دودھ میں ملا کر بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا جبکہ حلدی کی گھٹھی کو ایک جانب سے جلا کر نکلنے والے دھویں کو بھی سنگ سکتے ہیں جو خانسی اور گلے میں درد اور خراش میں یک دم سکون دے گا السی کا بیج السی کے بیج ہزاروں سالوں سے استعمال کیے جا رہے ہیں جو سردی کے موسم میں انتہائی مفید ہے السی کے بیجوں کو پانی میں اتنا اُبالیں کہ مکشر گاڑا ہو جائے مکشر کے ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے شہد اور لیمو کا رس بھی ڈالا جا سکتا ہے اس مکشر کو آپ دن میں دو بار لیں جس سے آپ سرد موسم میں ہو جانے والی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے گڑ کا استعمال گڑ چینی کی نسبت زیادہ فوائد کا حامل ہے جبکہ موسم سرما میں یہ سب کے لیے بہترین غریلو دوا ہے پانی میں پسی ہوئی کالی مرچیں ڈال کر اُبالیں اُبلنے کے بعد اس میں حلدی اور گڑ کے کچھ ٹکڑے ڈال کر اچھی طرح مکس کیجئے جب تک گڑ پورے طریقے سے گھل نہ جائے یہ مکشر سرد موسم میں مفید ہونے کے ساتھ ساتھ سینے کے انفیکشن سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی انتہائی مفید ہے مثالے والی چائے مثالے والی چائے سرد موسم میں آپ کو بہت آرام دیتی ہے جس کے بنانے کا طریقہ بھی انتہائی آسان ہے مثالے والی چائے بنانے کے لیے پانی میں چائے کی پتی ڈال کر اُبالیں اور اس میں اپنی پسند کے مطابق ادرک پاودر لیسن پاودر دار چینی پاودر یا پسی ہوئی کالی مرچیں ڈالیے اور اس میں بغیر دودھ ڈالے نوش فرمائیں جبکہ آپ اس میں شہد کا اضافہ بھی کر سکتی ہیں رنگین کپڑوں کے رنگ خراب نہ ہو اگر کچھ خوبصورت رنگین کپڑے دھونا چاہ رہی ہیں اور یہ اندیشہ ہے کہ رنگ خراب ہو جائے گا یا رنگ نکلے گا تو اس کے لیے ایک ٹپ میں پانی ڈال کر اس میں کافی سارا نمک ڈال کر کپڑوں کو اس میں بھگو دیں رات بر بھگا رہنے دیں نمک کی وجہ سے وہ رنگ کپڑوں میں پکا ہو جائے گا اگر جوتہ تنگ ہو یا آواز آتی ہو اگر آپ کے جوتے میں سے بھی آواز آتی ہے یا آپ کا نیا جوتہ تنگ ہے اور کٹتا ہے تو اس کا بھی بہت آسان ٹوٹکا ہے آواز کے لیے تو جوتے کا سول نکال کر اس میں گری کا تیل لگا دیں اور پھر سول لگا دیں یا جوتے میں ٹیلکم پاودر ڈال دیں تو آواز نہیں آئے گی اس کے علاوہ دیواروں پر مل لیں جوتہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا پھولوں کو تازہ رکھنے کے لیے ترو تازہ پھول بہت خوبصورت لگتے ہیں لیکن کتنا ہی خوبصورت گلدستہ ہو ایک دو دن میں ہی مرجا جاتا ہے اس کا بھی آسان ٹوٹکا ہے کہ آلو میں باریک سوراخ کر کے پھول کی ٹہنی کو اس سوراخ میں ڈال دیں پھول کئی گھنٹے تازہ رہے گا اس کے علاوہ اگر گھر میں گملے یا پھولوں کے پودے موجود ہیں تو موتیا اور چمبیلی کے پھولوں کی جڑ میں اگر آپ لسی چھاچ ڈالیں یا دودھ کی دیکچی دھو کر اس کا پانی ڈالیں تو اس ٹوٹکے سے بہت پھول آتے ہیں زخم کو جل ٹھیک کرنے کے لیے آٹھ آزمودہ ٹوٹکے ایسی لگنے والی چوٹ کے زخم کو جل بھرنے کے لیے ان آٹھ نسخوں پر عمل کریں سرکہ اور گرم پانی سرکے اور گرم پانی کے محلول کو خراش پر لگانے سے زخم پر موجود جراسیم صاف ہو جاتے ہیں جس سے زخم کو ٹھیک ہونے میں مدد ملتی ہے ہرہ دھنیا ہرے دھنیا کے پتوں کو پیس کر زخم پر لگائیں اور کپڑے کی پٹی باندھ کر چھوڑ دیں ایسا کرنے سے سوزش اور درد میں آرام ملتا ہے لال مرچ اور ناریل کا تیل ایک حصہ لال مرچ میں پانچ حصے ناریل کا تیل شامل کر کے محلول تیار کریں اور تھنڈا کر کے زخم پر لگائیں ٹی بیگز ٹی بیگز کو گرم پانی میں ڈپ کریں اور زخم پر لگائیں اس کے استعمال سے سوجن کی وجہ سے اکڑ جانے والے ٹیشوز میں خون کا بہاؤ رواہ ہو جاتا ہے ابلے ہوئے انڈے ایک موٹے کپڑے میں چھلکے اترے ہوئے گرم انڈے تھنڈے ہونے تک زخم پر رکھ کر آہستہ آہستہ رگڑیں اناناس اناناس کو زخم پر لگانے سے خون کے بہاؤ کو روکنے اور سوجن کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے بند گوبی گوبی کے کچھ پتے گرم پانی میں بھگونے کے بعد زخم پر لگائیں اس میں موجود وائٹامن سی اور وائٹامن کے زخم بھرنے میں مدد دیتے ہیں پیاز پیاز میں نمک شامل کر زخم پر لگا کر چھوڑ دیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں پیاز میں موجود قدرتی اعزاء زخم کو بہت جل ٹھیک کرتے ہیں گلہ خراب ہو اور آواز نہ نکر رہی ہو تو کچھا امرود جلا کر کھا لیں ارنڈی کے تازہ بیج مانے حمل دوا کے طور پر حیرت انگیز اثرات کے حامل ہوتے ہیں بیج کو چھیل کر اس میں سے نکلنے والی سفید گری در حقیقت بنیادی طور پر مانے حمل ہوتی ہے اگر مہواری کے پہلے تین دنوں میں روزانہ صرف تین بیج چھیل کر کھا لیے جائیں تو کو ختم کر دیتے ہیں اس طریقہ علاج کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر قسم کے مذہر اثرات سے محفوظ ہوتے ہیں مگر ان کے استعمال میں اس بات کو لازم ملہوز خاطر رکھنا چاہیے کہ یہ تمام طریقہ علاج اس وقت تک کارگر ہو سکتے ہیں جب تک کہ قدرت کی مرضی ہو اور اگر قدرت نے کسی روح کے اس دنیا میں آنے کا فیصلہ کر رکھا ہوتا ہے تو پھر اس کو آنے سے روکنا دنیا کی کسی بھی دوا یا ٹوٹکے کے بس میں نہیں ہوتا